بسم اللہ الرحمن الرحیم نالج وارڈ کے موازے ساتھیو اسلام علیکم پیارے سلام بیج انہیں ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ کھڑے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں دوستو آپ یقین کریں کہ ہر وقت دنیا میں گوجنے والی صدا ازان ہے اگر آپ دنیا کے نقشے پر ایک نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلامی ممالک میں انڈونیشیا کورا آرز کے این مشرق میں واقع ہے یہ ملک ہزاروں جزیروں پر مشتمل ہے جن میں جاوہ برنیوز سیبلز اور سمارٹرا بڑے جزیرے ہیں عبادی کے لحاظ سے انڈونیشیا گنجان عباد ہے اور اس کے عبادی اٹھارہ کروڑ کے لگ بگ ہے تلوہ سہر سیبلز کے مشرق میں واقعہ جزیرے میں ہوتی ہے جس وقت وہاں صبح کے ساڑھے پانچ بجرے ہوتے ہیں این اسی وقت دھاکہ میں رات کے دو بجرے ہوتے ہیں تلوہ سہر کے ساتھ ہی انڈونیشیا کے انتہائی مشرقی جزیرے میں فجر کی آزان شروع ہو جاتی ہے اور بیک وقت ہزاروں معزن اللہ تعالیٰ کی تحید اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں مشرقی جزیر سے یہ سنسلہ مغربی جزیر کی طرف بڑھتا ہے اور ڈیڑھ گھنٹے بعد جکارتا میں معزنوں کے آزان دینے کی باری آتی ہے جکارتا کے بعد یہ سنسلہ سمارٹرا میں شروع ہو جاتا ہے اور سمارٹرا کے مغربی دھیات میں آزانیں شروع ہونے سے پہلے ہی ملائیہ کی مسجدوں میں آزانوں کا یہ سنسلہ شروع ہو جاتا ہے ملائیہ کے بعد برما کی باری آتی ہے جکارتا سے آزانوں کا جو سنسلہ شروع ہوتا ہے وہ ایک گھنٹے بعد ڈھاکہ پہنچ جاتا ہے بنگلہ دیش میں ابھی یہ آزانیں ختم نہیں ہوتی کہ کلکتہ سے سیر لنکا تک آزانیں گونجنا ہو جاتی ہیں مسکت سے بغداد تک ایک گھنٹے کا فرق پڑتا ہے اس عرصے میں آزانیں سعودی عرب، یمن، متحدہ عرب امارات، کوئیت اور عراق میں گونجتی رہتی ہیں اسکندریا سے ترابلس تک ایک گھنٹے کا دورانیا ہے اس عرصے میں شمالی افریقہ میں لیبیا اور تینس میں آزانوں کا سنسلہ شروع ہو جاتا ہے فجر کی آزان جس کا آغاز انڈونیشیا کے مشرقی جزائر سے ہوا تھا ساڑھے ناؤ گھنٹے کا سفر تہہ کر کے بہر اوکایانوس کے مشرقی کنارے تک پہنچتی ہے فجر کی آزان بہر اوکایانوس تک پہنچنے تک انڈونیشیا میں زہر کی آزان کا وقت ہو جاتا ہے بلکل اس طرح ڈھاکہ میں زہر کی آزانیں شروع ہو جانے تک مشرقی انڈونیشیا میں اثر کی آزانیں بلاند ہوتی ہیں یہ سنسلہ ڈیٹھ گھنٹے تک با مشکل جکارتہ تک پہنچتا ہے کہ مشرقی جزائر پر مغرب کی آزان کا وقت ہو جاتا ہے مغرب کی آزانیں سیبل سے اب سماترا تک ہی پہنچی ہوتی ہیں کہ اتنے میں انڈونیشیا کے مشرقی جزائر میں اشاہ کی آزانیں کا سنسلہ شروع ہو جاتا ہے اس طرح افریقہ میں فجر کی آزانیں گنجنا شروع ہو جاتی ہیں آپ غور کریں گے قرآن عرض پر ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرتا جس وقت ہزاروں سیکنڈوں معزن اللہ تعالی کی تحید اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان نہ کر رہے ہوں انشاءاللہ تعالی یہ سنسلہ قیامت تک اس طرح جاری و ساری رہے گا